اسے باتیں کرنی ہے ذرا بات سن لیں جو لوگ کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں تاکہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ان کی آواز آ رہی ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا پلیس تشریف رکھیں مجھے اس بات کا علم ہے کہ اتنے مشکل اور سخت معاشی حالات کے باوجود وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے جو منیمم ویج ہے اس کو پینتیس ہزار تک مقرر کیا ہے اور مجھے امید ہے امید ہے اور میں یہ آپ کا میسج ان تک پنچاؤں گی کیونکہ یہ میرے بھی دل کی آواز ہے کہ منیمم ویج جو ہے وہ چالیس ہزار کم از کم چالیس ہزار ہونا چاہیے یہ بات یہ بات میں انشاءاللہ اسحاب دار صاحب تک بھی پنچاؤں گی وزیراعظم صاحب تک بھی پنچاؤں گی اور میں کوشش بھی کروں گی یہ بھی بہت کم ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ جتنی پاکستان کی ترقی میں پاکستان کے چلنے میں مزدور کا ہاتھ ہے اتنا شاید میند کسی اور کی نہیں ہے ابھی میں سعودی عرب عمرے کیلئے گئی میاں صاحب کے ساتھ تو وہاں پر میں نے پاکستانیوں کو میند کرتے دیکھا میں نے ان کو سڑکیں بناتے دیکھا میں نے ان کو کارخانوں میں کام کرتے دیکھا میں نے ان کو دوہرمین شریف ہے نے وہاں پر دیکھا اتنی جاں فشانی سے اتنی میند سے اتنی لگن سے کام کرتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس ملک میں پاکستان جتنا پٹینشل پاکستان میں ہے جتنا پٹینشل پاکستان کی معیشت میں ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہوئی ہے اگر پاکستان نواز شریف صاحب کے ویجن پر چلے اور اس ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ آڑے نہ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو باہر جا کے مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور میرے بھائیوں اور بہنوں زیادہ دور کی بات نہیں ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ دو ہزار سترہ کی بات ہے دو ہزار سترہ کی بات ہے کہ روٹی دو روپے کی تھی مزدور بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا مزدور کے بچے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سوتے تھے دودھ پیتے تھے سکول جاتے تھے مہنگائی کم تھی سبزیاں پھل سارے جو ہے وہ جو چھوٹا طبقہ ہے ان کی استطاعت سے باہر نہیں تھے ملک میں ترقی آ رہی تھی ملک میں چائنا پاکستان اکنومک کاریڈور بن رہا تھا ملک کے اندر جو ہے وہ سڑکیں بن رہی تھی سڑکوں کے جال بن رہے تھے ملک کے اندر موٹر ویز بن رہی تھی کار خانے لگ رہے تھے بجلی کے کار خانے لگ رہے تھے لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی ملک کے اندر دہشتگردی ختم ہو رہی تھی اور معیشت تیزی سے ترقی کر رہی تھی بلکہ دنیا کی پہلی کامیاب ترین معیشت جو بیس پرچیز کامیاب ترین معیشت تھے ان میں انشمار ہو رہا تھا پاکستان کی معیشت کا یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ دو ہزار سترہ کی بات ہے جب آپ کا نمائندہ نواز شریف وزیر اعظم تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی کام وہ کر رہا تھا اس کا صلح مزدور کو پہنچ رہا تھا لوگ بھوکے ملی مر رہے تھے لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے اور آج آپ یہ دیکھیں کہ میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ ترقی میں ہاتھ مزدور کا ہے اور مزدور کو روٹی نہیں ملتی آج اور آج میں نے سنا کہ یہ جو فتنہ ہے یہ مزدوروں کے لیے ریلی نکال رہا ہے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ تم ریلی نہ نکالو تم صرف پاکستان کے خلاف سازش کرنا بند کر دو مزدور کا بھلا ہو جائے گا تم سازشی طریقوں سے اپنے اقتدار کے راستے کھولنا بند کرو مزدور کی روٹی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں آپ کو بلکل خدا لگتی بات کہہ رہی ہوں اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشل ہے اس ملک کے عوام کے اندر اتنا پوٹینشل ہے اس ملک کی ترقی میں ایک شخص حائل ہے اس کا نام ہے عمران خان اور میں میں آپ کو یہ بات صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا سیاسی مخالف ہے سیاسی تو وہ نہیں ہے وہ دہشتگرد ہے جو ہمارے مذہب کے اندر فتنے کی ڈیفنیشن ہے نا آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں وہ عمران خان پہ فٹ آتی ہے ملک کی ترقی میں ایک ہی چیز رکاوٹ ہے میں جیت جاؤں میں تب ملک کی تباہی کروں گا میں ہار جاؤں میں تب ملک کو چلنے نہیں دوں گا اس شخص کا نام ہے عمران خان خدا کے واسطے اس ملک پر رحم کرو وہ بھی وقت تھا نا میرے بھائیوں اور بہنوں وہ بھی وقت تھا نا جب ڈالر نائنٹی سیور نائنٹی ایٹ اور سو روپے کا تھا وہ وقت تھا نا اور دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک دو ہزار سترہ تک جب نماز شریف صاحب آفس میں تھے پرائیم منسٹر تھے آٹے کی قیمت انہوں نے مزدور کے لیے پینتیس روپے سے بڑھنے نہیں دی چینی کی قیمت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزدور کے لیے پچاس روپے سے بڑھنے نہیں دی سبزیوں کی پھلوں کی قیمتیں انہوں نے مزدور کے لیے بڑھنے نہیں دی وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اس ملک کا غریب اور مزدور جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس ملک میں جو سڑکیں بن رہی تھی جو موٹر ویز بن رہی تھی جو میٹرو بس بن رہی تھی جو اورنج لائن بن رہی تھی جو ترقیاتی منصوبے بن رہے تھے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا تھا اس کا فائدہ پاکستان کے مزدور کو اور غریب کو ہو رہا تھا پھر کس کو تکلیف ہوئی کس کو تکلیف ہوئی آج اگر دو روپے کی روٹی پچیس روپے کیے بیس روپے کیے کو کس کو الزام دینا ہے آج اگر وہ نائنٹی سیون پہ جو ڈالر تھا آج جو دو سو ستانوے روپے کا ہے تو کس کو الزام دینا ہے دو سو اسی روپے کا ہے کس کو الزام دینا ہے صرف وہ خان ذمہ دار نہیں ہے پورا گینگ ہے جو ذمہ دار ہے پورا تولہ ہے جس نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا ہے اور میں ابھی وہ بات کروں گی وہ بات کرنی پڑے گی کہ یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھا یہ ملک پیچھے کی طرف کیوں جا رہا ہے یہ بات آج مجھے کرنی پڑے گی اور یہ بات مجھے آپ سے کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے ملک کی جڑوں کو کھوکلا کون کر رہا ہے آپ کے ملک کو گدوں کی طرح نوچ نوچ کے کون کھا رہا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے آپ کو یاد ہوگا یہ جو گینگ ہے جس کا سربراہ سرغنہ عمران خان ہے اور جس میں ترہ ترہ کے پاکستان کا کرپ ترین جو شخص اٹھا کے دیکھ لو وہ اس گینگ میں شامل ہے چاہے وہ ساکیب نصار ہو یا وہ جنرل فیض ہو یا وہ جسٹس مظاہر علی نکوی ہو یا وہ ان کا کوئی بھی آلائکار ہو جس کو اٹھا کے آپ دیکھیں گے وہ شخص پاکستان کا کرپ ترین فرد نکلے گا جو اس کے ساتھ شامل ہے اور دو ہزار سترہ میں آپ کو یاد ہوگا دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کا اور آپ کا پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا عمران خان کا دو ہزار چودہ کا دھرنا فیل ہوا دو ہزار سترہ کا اس کا سولہ کا لوک ڈاؤن فیل ہوا جب پہ در پہ اس کے ہر چال ناکام ہوئی تو اس وقت جو جسٹس کھوسا تھا آصف سعید کھوسا اس نے دیکھا کہ عمران خان کی تو ہر چال ناکام ہو رہی اس نے عمران خان کو کہا کہ ادھر ادھر مارے مارے کیا پھرتے ہو میرے پاس لے کر آؤ میں نواز شریف کو تمہارے راستے سے کانٹے کی طرح ہٹاتا ہوں اور پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو ایک اقامہ پر نکال دیا گیا تو یقین مانو اس کا نواز شریف کو نقصان کم ہوا پاکستان کو نقصان زیادہ ہوا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے پاکستان جو ہے وہ ٹریک سے اتر گیا ہے پاکستان ٹریک پر چڑتا ہوا نظر نہیں آرہا اور اگر آپ کو اور آپ یہ دیکھو آپ یہ دیکھو کہ وہ یہ ان کو نظر آرہا تھا کہ ملک ترقی کر رہا ہے ان کو نظر آرہا تھا ملک ترقی کر رہا ہے لیکن کسی کو ایکسٹینشن چاہیے تھی کسی نے وزیراعظم بننا تھا کسی نے کچھ کرنا تھا تو یہ ان کا جو اس ٹولے کا جو آپس میں یہ ایک دوسرے کے بینیفیشریز تھے انہوں نے ملک کا اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ ملک آج میرا ملک آپ کا ملک آج سنبھلنے میں نہیں آرہا اور آج آپ دیکھو آج اس کا رپیٹ ہو رہا ہے آج اس کا رپیٹ ہو رہا ہے آج بھی آپ دیکھو جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی شکر ہے ختم ہوئی لانگ مارچ اس کا ناکام ہوا جیل بھرو تحریک اس کی ناکام ہوئی نئے چیف آف آمی سٹاف کی تقرری کو روکنے کی سازش اس کی ناکام ہوئی ہر حربہ اس کا ناکام ہوا اسیمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ناکام ہوا تو آج آپ دیکھیں ایک نئی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے اس کو بچانے کے لیے کچھ چیرے پرانے ہیں کچھ نئے چیرے بیچ میں شامل ہو گئے اور سب کا آپس کا انٹرسٹ ہے یہ ایک ایول نیکسس ہے اس میں نواز شریف فٹ نہیں ہوتا کیونکہ نواز شریف جس کے اوپر انہوں نے اتنے جھوٹے الزام لگائے ان الزاموں کی بات بھی ابھی ہم کریں گے نہ وہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے یہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں اور آج آپ دیکھو آج آپ دیکھو آپ دیکھو کہ اس کا ہر ہر با اس کی سیاست ناکام ہوئی تو بچانے کے لیے وہ تھری میمبر بینچ آ گیا آج ملک کو جتنے بھی آئینی اور قانونی جو ہچکولے ملک کھا رہے ہیں مسائل جو پیدا ہوئے ابھی ریسنٹلی اس کا ذمہ دار وہ کانٹروورشل سوو موٹو نوٹس ہے جو جسٹس اجازل احسن اور مزاہر علی نقوی نے لیا امران کی جب سیاست ہچکولے کھا رہی تھی پہ در پہ ناکامی سے دوچار ہو رہی تھی تو انہوں نے جسٹس کھوسا کی طرح کہا کہ یہ تو ناکام ہوتا جا رہا ہے اس کو سہارا دو اس کو کندہ دو تو وہ جو کیس لہور ہائی کوٹ میں چل رہا تھا اس کو کھینچ کے زبردستی وہ تھری میمبر بینچ جو ہے وہ اپنے پاس لے گیا اور سوو موٹو نوٹس جو ہے اس پر لیا گیا اور آپ دیکھو آج پاکستان میں اتنی معیشت کی برا حال ہے پاکستان کے اندر ترقی جو ہے اس کو وہ جام ہو چکی ہے لیکن آپ یہ دیکھو ملک کو کس قسم کے زبردستی کے مسائل میں الجھایا ہوا ہے اور آپ دیکھو کہ جسٹس اتر من اللہ نے جب الیکشن کا انہوں نے فیصلہ کیا ان کو الیکشن کی جلدی نہیں ہے ان کو یہ جلدی ہے کہ ان کے ہوتے ہوتے الیکشن ہو جائے ورنہ ہمیں الیکشن جتانے والا کوئی نہیں ہوگا اور آپ دیکھو یہ سازش کو دیکھو اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ اس سازش کو دیکھو جسٹس اتر من اللہ نے جو سپریم کورٹ کے ایک موزز جج ہیں انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ اسیمبلی توڑی کیوں گئی اس وقت تو لوگوں کو یہ پتا تھا نا کہ اسیمبلی میل اف آئی ڈی توڑی گئی بدنیتی سے توڑی گئی پرویز الہی اسیمبلی توڑنا نہیں چاہتا تھا اس کو زبردستی اسیمبلی جو ہے وہ عمران خان نے توڑوائی اب تو وہ بات بھی کہیں پیچھے رہ گئی اصل سازش کا بھانڈا خود اس فتنہ خان نے پھوڑا کہ حکومت ختم ہونے کے بعد یہ ایوان صدر میں عمران خان جو ہے یہ باجوا سے ملا جو چب تب چیف آف آمی سٹاف تھا اور صدر کی موجودگی میں کہتا ہے کہ مجھے جینرل باجوا نے کہا تھا تم اسیمبلیاں توڑ دو اس طرح یہ اسیمبلی ٹوٹی اور آج یہ سوال کرنا بنتا ہے نا پاکستان کی عوام کا کہ کس منصوبے کے تحت آپ کو کہا گیا کہ وہ اسیمبلی توڑو اور وہاں توڑنے تک بات ختم نہیں ہوتی بات یہ تھی کہ اسیمبلی ٹوٹے گی اور سپریم کورٹ میں سہولتکار بیٹھیں جو آپ کو الیکشن آپ کے آگے رکھ دیں گے اور پھر اس نائنصافی کی وجہ سے اس سازش کی وجہ سے دیکھیں اس سازش کی وجہ سے یہ جو نائنصافیاں ہوئیں جس طرح سے سوو موٹو لیے گئے جس طرح سے قانون کا آئین کا انصاف کا تماشا بنا کے رکھ دیا گیا اس پہ صرف عوام نہیں بولے اس پہ صرف سیاستدان نہیں بولے اس پہ سپریم کورٹ کی اپنے برادر ججز بول اٹھے چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر اتنی بڑی ریولٹ کھڑی ہو گئی اتنی بڑی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی کہ پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھگ گیا اور آپ دیکھیں آج صرف میں بات نہیں کر رہی سیاستدان بات نہیں کر رہے پارلیمنٹ بات نہیں کر رہی پہلے بات جو ہے وہ برادر ججز نے کی سپریم کورٹ کے سینئر تریر ججز نے اس نائنصافی کے خلاف اس سازش کے خلاف آواز اٹھائی اس کے بعد بار کاؤنسلز نے اس کے خلاف آواز اٹھائی پہلے تو عوام کے سامنے یہ آنا چاہیے نا کہ جنرل باجبہ صاحب جس کو آپ میر جعفر کہتے ہیں جنگیوی 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 جن کہتے تھے جانور کہتے تھے جس کو آپ غددار کہتے تھے اس کے کہنے پر آپ نے اسیمبلی کیوں توڑی اور کیا اسیمبلی توڑنے تک پلان تھا نہیں پلان آگے تک تھا کہ تم اسیمبلی توڑو یہ تری میمبر بینچ تمہیں الیکشن دے گا آج جب نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے نیا جنرل الیکشن اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے تو اب آٹی ایس نہیں بٹھا سکتے تو عمران خان کے سہولتکاروں نے اس کو لانے کا یہ منصوبہ بنایا ہے انشاءاللہ تعالی یہ منصوبہ اب تمہارا وہ کہتے ہیں نا پیپر آؤٹ ہو گیا یہ منصوبہ تمہارا کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی اور آج بھی آج بھی دیکھو میرے بھائیوں آج بھی دیکھو میری بہنوں ایک بات غور طلب ہے پیچھے سے بیٹھ کے دوریا کون ہلا رہا ہے وہ ساکب نصار جو ریٹائر ہو گیا ہے لیکن عمران خان کو لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا اس نے پیچھے سے بیٹھ کے بھی زور لگایا ہوا ہے آپ یہ دیکھو اللہ تعالی کا قانون دیکھو قدرت کا مقافات عمل دیکھو جس شخص نے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیراعظم کے دفتر سے نکالا آج اس کا اپنا بیٹا ایک کروڑ بیس لاکھ رپیہ رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا ساکب نصار کا بیٹا اس کی آوڈیو ہم نے سنی اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ کسی کو جو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر ایک کروڑ بیس لاکھ سے کم لیے تو میں تمہاری ٹنگیں توڑ دوں گا چور کا بیٹا چور اور دیکھو اور نہ صرف یہ کہ چور کا بیٹا چور لیکن کیسی چوری کی ٹریننگ والد صاحب نے دی ہوئی ہے اور ابھی ریٹائیڈ ہے ابھی ریٹائیڈ ہے سوچو جب یہ ساکب نصار پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ ہوگا تب یہ کیا نائنصافی کرتا ہوگا تو آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے ساکب نصار صاحب بتاؤ اگر ایک ٹکٹ کے تمہیں ایک کروڑ بیس لاکھ لے سکتے ہو تو پانیما کیس میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنے کے تم نے کیا لیا مجھے بتاؤ آج اور آپ کو یاد ہوگا جب میرے خلاف ساکب نصار کی کوئی وہ آوڈیو آئی تھی جس میں اس نے کہا کہ مریم کو ٹھوک دو یعنی کہ مریم کو اڑا دو مریم کو مار دو کیونکہ وہ تمہارا چیرہ روز آ کے عوام کے ساتھ ایکسپوز کرتی اس کو ٹھوک دو کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ مریم بڑی سخت زبان بولتی ہے اور اس طرح کی باتیں کی تو آج اس کے بیٹے کی آوڈیو میں اس کے بیٹے کی زبان سنی آپ نے شرم سے سر جھک جاتے ہیں باہر سے پڑھ کے آیا ہے وہ بھی ہمارے خرچے کے اوپر اور اس کی زبان سنے ذرا گالی دیئے بغیر اس کی کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اور بینوں نواز شریف نے جب کہا تھا میں نے اپنا فیصلہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیا تو آج نواز شریف صاحب کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ خود بھی بول رہے ہیں ان کے ساتھی بھی بول رہے ہیں اور ان کے بچے بھی بول رہے ہیں اور اس ملک کا حال دیکھو دنیا کے محذب ملکوں میں جو ترقی کرتی ہوئی قوم ہیں وہاں پر عدالتوں میں جا کے دیکھو وہاں پر کانسٹیوشن پہ فیصلے ہوتے ہیں آئین پہ فیصلے ہوتے ہیں قانون پہ فیصلے ہوتے ہیں میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں یہاں کیسے فیصلے ہوتے ہیں یہاں فیصلے ساسوں کے کہنے پہ ہوتے ہیں یہاں فیصلے دامادوں کے کہنے پہ ہوتے ہیں یہاں فیصلے بیٹوں کی رشوتوں پر ہوتے ہیں اب آپ کو پتا چلا کہ آج اگر مزدور کے پاس روٹی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے آج اگر پاکستان کی ترقی خواب ہو گئی ہے تو کیوں ہو گئی ہے اس لیے کہ وہاں پر سوا سوا کروڑ میں انصاف بک رہا ہے اور آپ دیکھو میں نے کہا نا کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا وہاں پلاننگ یہ ہو رہی ہے ساکب لسار اور عمران کا وکیل خاجہ تارک رہیم وہاں کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے کہ وزیراعظم کے خلاف کنٹیمٹ کا پرچہ دیں گے تم فکر نہ کرو مطلب اگر کوئی پہلے ہم ناانصافی کریں گے سازش کریں گے کوئی بولے گا تو اس کے خلاف کنٹیمٹ کا پرچہ دے جتنے پرچے مرضی دینے دو ہم یہ بھگت کیا ہیں سارا کچھ اب تمہاری باری ہے اور دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کی ساس کہہ رہی ہے اس کی ساس کہہ رہی ہے کہ میں عمران کے لاہور کے جلسے میں گئی تھی لاکھوں لوگ تھے تو لاکھوں لوگ تھے اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں لوگ عمر اطاب اندیال صاحب کیلئے دعائیں کر رہے ہیں تو ذرا دیکھیں تو صحیح ہر شہر میں جا کے لاکھوں لوگ عمر اطاب اندیال صاحب کیلئے کیا کہہ رہے ہیں اور پھر جب یہ آوڈیوز باہر آئیں تو کہتے ہیں کہ یہ کسی کی ذاتی کانورسیشن ہے کسی کی ذاتی باتیں یہ کیوں ٹیپ ہوئیں اور یہ کیوں سامنے آئیں میں بالکل اس حق میں ہوں کہ کسی کی ذاتی گفتگو ٹیپ کرنے کا کسی کو حق نہیں لیکن یہ ذاتی گفتگو نہیں جس میں ملک کی تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہو وہ ذاتی گفتگو نہیں ہوا کرتی جو چیف جسٹس کی ساس صاحبہ ہیں اور اس کے ساتھ جو خاجہ تارک رحیم صاحب کی وائف ہیں وہ گاجر کا حلوہ بنانے کی ترقیب نہیں ڈسکس کر رہی تھی ذاتی گفتگو کے اندر وہ بتا رہی تھی کہ سازش کس طرح ہونی ہے اور عمران کو کس طرح واپس لے کر آنا ہے یہ ذاتی گفتگو نہیں ہوتی آپ کے پاس کیونکہ ان آوڈیوز کا جواب نہیں ہے ان آوڈیوز کے اندر جو اتنے بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں ان کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو اب آپ اس بات پہ آگئے ہیں کہ آوڈیوز کیوں ریلیز ہوئیں آپ اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا گھر کا ہر فرد شامل ہے ان فیصلوں میں اور ان سازشوں میں آپ کو قوم کو جواب دینا پڑے گا آپ کو بائیس کروڑ کو جواب دینا پڑے گا آپ کو اس ملک کے مزدوروں کو بھوکے مزدوروں کا جواب دینا پڑے گا اور آپ دیکھو اور آپ دیکھو یہ جو ٹولا ہے یہ جو گینگ ہے یہ کس کو لانا چاہتا ہے جو آٹی ایس بٹھا کر جب حکومت میں آیا تو اس نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا پاکستان کے تعلقات پوری دنیا سے تباہ کر دیئے آج جہاں بھی شہباز شریف صاحب جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں پہلے ہمیں یہ گیارنٹی دو کہ عمران خان تو واپس نہیں آئے گا ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑا دیا یہ تھا اس آدمی کا ویژن آج اس کی لائی ہوئی مہنگائی اور تباہی کو ہم ٹھیک کرنے کی دن رات کوشش کر رہے ہیں وقت لگے گا انشاءاللہ تعالی لیکن پاکستان اس بہران سے باہر آئے گا اور میں عمر اطاب اندیال صاحب سے یہ پوچھتی ہوں میں تھری میمبر بینٹ سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہو ایسے شخص کے لیے یہ کر رہے ہو جس کے پاس نہ کردار ہے نہ کار کردگی ہے آپ صرف اس لیے جسٹس مظاہر علی نکوی اور جسٹس اجازل احسن کو آپ کٹیرے میں کھڑا نہیں کرتے کیونکہ آپ کی مجورٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی سپریم کورٹ میں آپ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جنگ اس تین میمبر بینچ کی سپریم کورٹ کے جو میمبر بینچ ہے ان کی شہباز شریف صاحب سے نہیں ہے یہ ان کی اگلی تقریریاں روکنے کی ہے کیونکہ یہ سب ایک گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کا بندہ نہ آیا تو ان کی جو پوچھ گیچ ہے وہ شروع ہو جائے گی یہ سب اعتصاب سے بچنا چاہتے ہیں سمیت عمران خان آپ دیکھیں عمران خان تو آپ کو نظر آ جاتا ہے نا وہ کالی بالتی سر پہ پھینکے روز جاد نکل پڑتا ہے یقین مانو بطور سیاسی ورکر بطور سیاسی ورکر مجھے شرم آتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے وہ آپ کالے ڈبے میں اپنا موہ ڈال کے تو آ جاتا ہے یہ جو مناظر ہے نا یہ کالی بالتی کالا ڈبا اس میں دو آنکھیں بنی ہوئی ہیں یہ دنیا میں کبھی کسی لیے نہیں دیکھیں لیڈرز سینہ تان کے پیش ہوتے ہیں لیڈرز لیڈرز اپنے ورکرز کے آگے اپنے کارکنوں کے آگے اپنے عوام کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہوتے ہیں موہ پہ کالا ڈبا پہن کے نہیں آتے کس شخص کو تم ہمارے سروں پر دوبارہ مسلط کرنا چاہتے ہو اس شخص کو جو جب نشا کرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بول کیا رہا ہے اور آپ دیکھو کہ پہلے جب اسیمبلی جب استیفے دیئے تو عدالت پہنچ گئے کہ ہمارے استیفے منظور کیے جائیں اب عدالت جا رہے ہیں کہ ہمارے استیفے نامنظور کیے جائیں پہلے اسیمبلی توڑی اور بڑی رہنت کے ساتھ توڑی اب سپریم کورٹ جانے والے ہیں کہ ہماری اسیمبلیاں بحال کی کیونکہ یہ جائیں بھئی یہ ملک تمہارے والد صاحب کا ملک ہے اس ملک کے مالک تم نہیں ہو اس ملک کا مالک تمہارا منشیات زدہ دماغ نہیں ہے اس ملک کے جو مالک تمہارے سہولتکار نہیں ہے اس ملک کے جو مالک ہیں وہ بائیس کروڑ عوام ہیں اور آپ یہ دیکھو اور نواز شریف کو باہر رکھ کر دیکھیں جب نواز شریف کے ساتھ ظلم کرنا تھا نائنصافی کرنی اس ملک میں کتنی آسان ہے کہ اس کے لیے بلیک لوڈ ڈکشنری آجائے تو نواز شریف آفیس سے باہر کتنی بیٹے سے تنخواہ جھوٹی تنخواہ خیالی تنخواہ نہیں لی وزیراعظم دفتر سے باہر اور جب اسی زیادتی کو نائنصافی کو گواہیوں کے باوجود جو نائنصافی کرنے والے جج تھے ارشد ملک مرہوم انہوں نے خود گواہی دے دی لیکن اس ملک میں اس ملک میں نائنصافی کرنا آسان ہے اسی نائنصافی کو انصاف میں بدلنا بہت مشکل ہے اس کے لیے آئین اور قانون یاد آجاتا ہے میں نے کہا تھا نا نواز شریف اس لیے نواز شریف کے پچتر سالہ دور میں ایک مند پاکستان کے پچتر سال کی عمر میں نواز شریف کے نو سال نکال دو کیا بچتا ہے پیچھے خندرات بچتے ہیں پیچھے اس ملک سے بجلی کے منصوبے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اورنج بس اورنج لائن جو ہے میٹرو بس جو ہے موٹر بیس جو ہے وہ نکال دو پیچھے کیا بچتا ہے پیچھے خندرات بچتے ہیں نواز شریف نے اگر دیکھو نواز شریف کے نو سال میں نواز شریف نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو اتنا کچھ دیا تو پاکستان کے جو پیچھے پینسر ٹال بچتے اس میں کیوں نہیں کسی نے کچھ کر لیا یہی تکلیف ہے کیونکہ نواز شریف آتا ہے تو اس ملک کی ترقی کے لیے دن رات ایک کرتا ہے مزدور کی روٹی کے لیے دن رات ایک کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے جب وہ آر ٹی ایس بٹھا کے آتا ہے تو وہ گھڑیاں بیچنے کا کاروبار شروع کر دیتا ہے وہ گھڑیاں بیچنے کا کاروبار شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے پنکی پیرنی وہ ایک الگ دکان کھول لیتی ہے ایک ایک فائل کے پانچ پانچ کیرٹ کے ہیروں کی انگوٹھیاں وہ رشوت میں لیتی ہے اور ایک فائل پہ دستخط کے لیے وہ کہہ رہی تھی فون پہ کہ پانچ تم نے تین کیرٹ کی انگوٹھی دی تو تمہیں تین کیرٹ کی انگوٹھی پنکی پیرنی کو کیسے دے سکتی ہو کم از کم پانچ کیرٹ کی تو دو تو بات یہ بات یہ کہ جس کو جس کو چور چور کہا وہ صادق اور امین نکلا اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا ثابت کیا اور جو چور چور کہنے والے تھے ان کی اولادیں بھی چور نکلیں اب آپ کو پتا چلے میں عوام سے پوچھتی ہوں کہ اب آپ کو پتا چلے کہ اصل سیسیلین مافیا کون ہے اصل گاڈ فادر کون ہے اس ملک کے یہ وہ ہیں جو سازشی گٹ جوڑ ہے جنہوں نے پیسے بنائے بھی ہوئے ہیں کھائے بھی ہوئے ہیں یہ کوئی نیک نامی نیک نام کا بندہ اس ملک کے سسٹم کے اندر آنے نہیں دے سکتے کیونکہ ان سب کے پول کھلتے ہیں ان سب کے جو چیزیں وہ سامنے آتی ہیں ان کی اولادوں کی چیزیں سامنے آتی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ایکسپوز ہو چکے وہ تو قوم کے سامنے آگیا ہے جو ایکسپوز ابھی نہیں ہوئے یہ خود ہی ایک دوسرے کو ایکسپوز کریں گے نواز شریف صاحب آرام سے بیٹھ کر مقافات عمل دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھو پارلمنٹ نے ایک قانون بنایا پارلمان نے نیشنل اسیمبلی نے جو آپ کی نمائندہ اسیمبلی ہے آپ کے نمائندوں نے ایک قانون بنایا وہ وہ فرض پورا کر رہے تھے جو آئینے پاکستان نے آپ کے نمائندوں کو پارلمنٹ کو سونپایا اور وہ ہے قانون بنانا وہ قانون بنا رہے تھے لیکن وہ قانون بھی اس تری میمبر بینچ کو منظور نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قانون سپریم کورٹ کو سٹرونگ کرتا ہے سپریم کورٹ کو مضبوط بناتا ہے لیکن سازشوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتا ہے سازشوں کو وہ ختم کرتا ہے وان مین شو کو وہ ختم کرتا ہے وہ کہتے ہیں نا پولیٹیشن ان روبز جو پولیٹیشن یونیفارم پینا ہوتا ہے نا ان کا ججز کا یہ سپریم کورٹ کے اپنے ججز کے الفاظ ہیں پولیٹیشن ان روبز تو آپ کو اس قانون کی اس لیے تکلیف ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ آپ کی وان مین شو کو ختم کرتا ہے آپ کی نائن صافیوں کو ختم کرتا ہے تو آپ جو مرضی کر لیں پارلیمنٹ کو حق دیا ہے پارلیمنٹ کو آئین نے یہ حق دیا ہے کہ وہ آپ کے لیے اس ملک کے لیے اس ملک کی بہتری کے لیے لاؤز بنائے اس ملک کی بہتری کے لیے قانون بنائے وہ تو بنا کے رہے گی اور انشاءاللہ وہ امپلیمنٹ بھی ہوں گے آپ کو کرنے پڑیں گے آپ کو پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا آپ کو اس ملک کے آئین کا فیصلہ ماننا پڑے گا آپ کو اس ملک کے قانون کا فیصلہ ماننا پڑے گا آپ کو اس ملک کے منتخب نمائندوں کا فیصلہ ماننا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ اپنا فیصلہ منوا کے رہے گی کیونکہ اس ملک کو اس ملک کا جو آئین ہے وہ بھی سپریم ہے اور اس ملک کا جو آئین نے طاقت دی ہے پارلیمنٹ وہ بھی سپریم ہے اور اس کی بات آپ کو ماننی پڑے گی قوم نظر رکھ کے بیٹھی ہے قوم نظر رکھ کے بیٹھی ہے کہ یہ کیا فیصلے کرتے ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ فیصلوں سے پہلے اس قدر کسی کی ناموشی ہو گئی ہو کوئی بھی عزتدار شخص ہوتا اتنے سنگین الزامات لگیں اتنے سنگین ثبوت سامنے آئے ہیں کوئی بھی عزتدار شخص کسی محذب ملک میں ہوتا تو استیفہ دے کے گھر چلا جاتا لیکن یہ آج بھی وہیں کے وہیں بیٹھیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ کا فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا نواز شریف بھی انشاءاللہ جلدی اس ملک میں واپس آئے گا اور ترقی کا وہ سفر جو دو ہزار سترہ میں ٹوٹا تھا مزدور کی روٹی کا غریب کی سستی روٹی کا سفر جو دو ہزار سترہ میں ٹوٹا تھا انشاءاللہ تعالی دو ہزار تئیس کے الیکشن کے بعد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ شروع ہوگا اللہ تعالی آپ سب کا حامیوں ناصروں لیبر ونگ